اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیاریت سے اکاؤنٹنگ کی سیریز کا آج بڑا امپورٹن ٹاپک ہے اور یہ ہے فائننشل سٹیٹمنٹس کی ٹائپس یعنی جو فائننشل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اس کے کتنی ٹائپس ہیں ان کا جسٹ ہم نے آج ایک انٹروڈکٹری لیکچر تیار کیا ہے اس میں جسٹ فائننشل سٹیٹمنٹس کے انٹروڈکشن کرایا جائے گا اور فائننشل سٹیٹمنٹس بنانے کا جو ابجیکٹیو ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا تو اسے پہلے والا جو لیکچر ہے اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سٹیک ہولڈرز کسی کمپنی افرم کے کیا ہوتے ہیں اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سٹیک ہولڈرز اور شیر ہولڈرز میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے ایک دفعہ دوبارہ آپ کو جو ہی نہ ریوائز کروا دیتے ہیں کسی کمپنی کے اونرز ہوتے ہیں جن کے پاس کمپنی کے شیر ہوتے ہیں جبکہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ تمام ایسے لوگ یا تمام ایسے ادارے جن کا کمپنی افرم میں کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے خاص یا کمپنی ان کو ایک ایمپیکٹ ڈالتی ہے ان پر تو وہ کیا ہوتے ہیں کمپنی کے لیے سٹیک ہولڈرز بن جاتے ہیں تو فائننشل سٹیٹمنٹس کی ٹائپس کا انٹروڈکشن ہم نے یہاں پہ کرانا ہے تو اس کی سیکنڈ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں یہاں پر بیسک جو ٹائپ ہے فائننشل سٹیٹمنٹس کی وہ چار ہیں نمبر ون انکم سٹیٹمنٹ نمبر ٹو بیلنشیٹ نمبر تری کیش فلو سٹیٹمنٹ نمبر فور یہاں پر ہے سٹیٹمنٹ آف اونرز ایکوٹی تو اگر بات کی جائے انکم سٹیٹمنٹ کی تو یہ آپ کو جو ہے انکم کسی کمپنی کی انکم اور اس کے ایکسپنڈیچرز یا ایکسپنسز کے بارے میں بتاتی ہے دیٹیل اور بیلنشیٹ جو ہوتی ہے وہ ایک سپیسیفک پیریٹ پر جو ہے وہ آپ ایسیڈز اور لیابلیٹیز کی پوزیشن بتاتی ہے اور کیش فلو سٹیٹمنٹ جو ہے اس میں کیش کا انفلو اور آؤٹ فلو دیکھا جاتا ہے کمپنی کا کتنا انفلو ہے کیش کا اور آؤٹ فلو کتنا ہے بیسکلی اس سے کیش کی پوزیشن اور کمپنی کی لیکوینیٹی کے بارے میں بھی انفرمیشن آپ کو ملتی ہے اسی طرح جو سٹیٹمنٹ آف اونرز ایکویٹی کے بارے میں ہم نے پڑھایا کہ جو اونرز ایکویٹی ہوتی ہے کمپنی کے اندر ٹوٹل ایسیڈز میں سے اگر ٹوٹل لائیبلیٹیز کو منس کر دیا جائے تو جو آپ کے پاس باقی نیٹ ایسیڈز بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں یا نیٹ ورث جو آپ کے پاس بن جاتی ہے اس کو کمپنی کی اونرز ایکویٹی کہا جاتا ہے تو سٹیٹمنٹ آف اونرز ایکوٹی اور اونرز کی جو ایکوٹی ہے اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل پروائیڈ کرتی ہے تو ان فائننشل سٹیٹمنٹس کو ہم نے ون بائی ون ایک ایک لیکچر میں ان کو کور کرنا ہے یعنی ایک لیکچر میں ہم انکم سٹیٹمنٹ کو کور کریں گے اس میں کتنے آئٹمز ہیں اور یہ بیسکلی اس کا اوبجیکٹیو وہاں پر ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اسی طرح جو بیلنس شیٹ ہے اس کو بھی ایک لیکچر میں علیدہ سے کور کریں گے اور کیش فلو سٹیٹمنٹ اور سٹیٹمنٹ آف اونرز ایکوٹی کو بھی آج کے لیکچر میں جسٹ ان فائننشل سٹیٹمنٹس کا ایک انٹرڈکٹری ہم نے ایک لیکچر تیار کیا تھا ان کا جسٹ ایک انٹرڈکشن دیا ہے کہ اگر آپ سے پوچھ لے جائے کہ فائننشل سٹیٹمنٹ جو کسی کمپنی کے ہوتی ہیں تو آپ نے کہنا ہے وہ چارڈ بیسک ٹائپس ہیں ان کی جن کو انکم سٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ کیش فلو سٹیٹمنٹ اور سٹیٹمنٹ آف اونرز ایکوٹی کہا جاتا ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فائننشل سٹیٹمنٹس تیار کیوں کی جاتی ہے تو ان کا تیار کرنے کا جو مقصد ہے وہ اکاؤنٹن جو ان کو پریپیئر کرتے ہیں وہ کس کے لیے کرتے ہیں نمبر ون تو یہ اونرز کے لیے بھی منڈیٹری ہے نمبر ٹو جو ہے یہ انویسٹرز کے لیے یا جو آپ کے سٹیک ہولٹرز ہیں ان کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے یعنی کسی کمپنی کسی فرم کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کے پاس ایک جو ہے ویریٹی آف ڈیٹا ہونا ضروری ہے فرض کریں کمپنی میں کسی انویسٹر نے انویسٹ کرنا ہے تو اس کے پاس کمپنی کی ڈیٹیل ہونا ضروری ہے تو اس کو ڈیٹیل کہاں سے ملے گی یعنی ون بائی ون وہ کسی ایک امپلائیس ہے یا کسی ایک اکاؤنٹس ہے یا آڈیٹر سے تو وہ کنسلٹ نہیں کر سکتے انہوں نے کمپنی کی کچھ سٹیٹمنٹ دیکھ رہی ہوتی ہے انہی سٹیٹمنٹ سے جو ہے وہ اس کو پتا چلتا ہے کہ کمپنی کی اوورال پوزیشن کیا ہے اس کے اندر لیکویڈیٹی کتنی ہے اس کے اندر کیش فلو کیا ہے اس کی انکم کتنی ہے اس کے ایکسپنسز کتنے ہیں اس کی جو ہے وہ سپیسیفک ڈیٹ پر ایسیڈز کی پوزیشن کیا ہے اس کی لائیبلیٹیز کی طریقی ہے تو سٹیک ہولڈرز کا جو انٹرسٹ ہے وہ جو کمپنی ہے فرم کے اندر ہوتا ہے وہ جسٹ انہی فائنیشل سٹیٹمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر کسی کمپنی کی انکم اچھی ہے تو آٹومیٹیکلی وہ زیادہ لوگوں کو اٹیکٹ کرے گی اس کے انیویسٹرز زیادہ ہوں گے اس کے کریڈیٹرز اچھے ہوں گے اور اس کی کیش کی پوزیشن بھی اچھی ہوگی تو تھوڑا تھوڑا آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ جو فائنیشل سٹیٹمنٹ سے ان کی اوورال ورث یا ان کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے سٹیک ہولڈرز کی نظر میں تو ایک سلائیڈ اور یہاں پر تیار کی گئی ہے کہ جو امجیکٹیوز ہیں فائنیشل سٹیٹمنٹ کے وہ کیا ہوتے ہیں یہاں پر چھے ہیں نمبر ون آپ نے یہاں پر ایکنومک ریسورس اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فائنیشل سٹیٹمنٹ سے ان سے آپ کو پتا چلتا ہے ویو کرنے سے یعنی سٹیک ہولڈرز یا شیئر ہولڈرز جب ان کو ویو کرتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ کمپنی کی جو ایکنومک ریسورسز ہیں وہ کیا ہیں اور ان کی اوبلیگیشنز یا ان کی لیابلٹیز کیا ہیں اس طرح نمبر 2 ہے ارننگ کپیسٹی آف بزنس بزنس کی جو ہے وہ جو ارننگ کپیسٹی ہے ارن کرنے کی جو ان کی صلاحیت ہے ان کی انکم کتنی ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل فائنیشل سٹیٹمنٹ سے مل جاتی ہے اس طرح تیسر نمبر ونفرمیشن اگر وہ اس کو ویو کریں گے تو اسے کمپنی کے ٹوٹل انفلوز اور آوٹ فلوز کے بارے میں ڈیٹیلڈ انفرمیشن مل جاتی ہے تو جو سٹیک ہولڈرز ہیں اگر کیش فلو سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا ان کو کیش کے بارے میں انفرمیشن کلیکٹو کرنے کے قابل ہوں گے اسی طرح فورت جو اس کا ہے وہ ایفیکٹیونس آف میریجمنٹ یوٹیلائزنگ دی ریسورس آٹومیٹکلی اگر بزنس کی ارننگ اچھی ہے اس کی انکم اچھی ہے اس کا ایسیڈز کی پوزیشن اچھی ہے تو یہ کس بات کو دوسرے الفاظ میں کہ ان کے کیش فلو اگر اچھا ہے ٹوٹل کیش کی پوزیشن ٹھیک ہے تو آٹومیٹکلی کیا ظاہر کرے گا کہ جو ان کی منیجمنٹ ہے وہ ریسورسز کو اچھا یوٹیلائز کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی منیجمنٹ کے بارے میں اور ان کے ڈیسیئن کے بارے میں بھی انفرمیشن آپ کو فیننشل سٹیٹمنٹ سے مل جاتی ہے اسی طرح جو ہے فیفت نمبر پر ہے ایفیکٹ آف بزنس آف سوسائیٹی آپ کو ٹوٹل آورال بزنس کے بارے میں جب انفرمیشن ملے گی تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بزنس کا آم سوسائیٹی پر کتنا اثر ہے نمبر سکس ہے ڈسکلویر آف اکاؤنگ پالیسیز فالوڈ یعنی جو اکاؤنگ پالیسیز جو فالو کی جاری ہے اس کے اندر بزنس کے اندر وہ کون سی ہے کس طرح کی اکاؤنگ پالیسیز وہ فالو کر رہا ہے بزنس تو اس کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیلڈ انفرمیشن اس کے مقاسد کیا ہوتے ہیں برانے کے وہ کیوں بنای جاتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے اور یہ کتنے ٹائپس کی ہوتی ہیں وہ چار ٹائپ بیسک چار ٹائپ کی ہوتی ہیں انکم سٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ کیش فلو سٹیٹمنٹ اور سٹیٹمنٹ آف اونرز ایکوٹی تو امید ہے آپ کو یہ اس کا انٹرڈکٹری لیکچر جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا نیکس ٹاپک میں ہم جو نیسکس کریں گے وہ ون بائی ون انکم سٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ اور یہ دی کیش فلو سٹیٹمنٹ اور سٹیٹمنٹ آف اونرز ایکوٹی کو ایکزمپلز کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ ڈیسکس کریں گے تینکیو